بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سرات مستقیم سعودی نیوز چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہا جاتا ہے آج دس جنوری دوہزار بائیس ہے آج کی اہم ترین خبروں کا آغاز اس حدیث پاک سے کیا جا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو مسیبت کے وقت رخصاروں کو پیٹے اور گریبان پھاڑے اور جہلیت جیسے پکار کرے وہ ہم میں سے نہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان احادیث اور قرآنی آیات کو سمجھ کر ان پر مکمل عمل کرنے کی بھی توفیق اطاف فرمائے آمین دوستو آج کی ویڈیو میں کافی اہم معلومات ہیں ویڈیو مکمل دیکھیں گا لائک کر کے دوستوں سے شیئر بھی کیجئے گا سعودی عرب یا کسی بھی ملک میں آپ پاکستان سے اگر ویزا حاصل کرتے ہیں تو یاد رکھیں بہت ساری ویب سائٹ جالی ویزوں کے لحاظ سے اشتہارات دے رہی ہیں اور فیصیں وصول کر کے کسی بھی لیول کا کوئی ویزا جاری نہیں کرتی بلکہ دوسروں کے لئے مشکلات کا سبب بن رہی ہیں تازہ ترین اطلاعات آئی ہیں کہ پاکستانی حکام نے شہریوں کو ویزوں کی فراہمی کے لئے بنائی جانے والی ایک جالی ویب سائٹ جس نے بہت سارے لوگوں کو لوٹا تھا اسے بند کرا دیا ہے جدہ میں پاکستانی کانسٹٹ جرنل کی جانب سے جاری ایک اہم بیان میں کہا گیا کہ پاکستان ڈاٹ ویزا آن لائن ڈاٹ او آر جی نامی ویب سائٹ شہریوں کو ویزوں کی فراہمی کا لالج دے کر ان سے فیس کی مد میں کافی پیسے وصول کر رہی تھی بیان میں مزید کہا گیا کہ ایک جالی ویب سائٹ ہے جو کہ ویزوں کے نام پر لوگوں سے دھوکہ دہی کر رہی ہے پاکستانی وزارت خارجہ کی جانب سے تمام پاکستانی بھائی جو دنیا کے مختلف ملکوں میں روزگار کے لئے پھیلے ہوئے ہیں ان سے کہا گیا کہ کسی بھی لیول پر جالی ویب سائٹ سے رجوع نہ کریں پاکستانی حکام کی جانب سے بیرون ملک تمام سفارتی اداروں کو کہہ دیا گیا ہے کہ وہ اپنے میز بان ممالک میں اس بات کو اٹھائیں کہ بہت ساری جالی ویب سائٹ لوگوں کو دھوکہ دہی کے ذریعے ویزی جالی کرنے کا جھانسہ دیتے ہیں اور فیصے وصول کر رہے ہیں پاکستانی وزارت خارجہ نے کہا کہ ہماری ایک ہی ویب سائٹ ہے جس کا نام www.visa.nadra.gov.pk ہے ویزوں کی حصول کے لئے واحد سرکاری ویب سائٹ ہے اس کے علاوہ کسی بھی لیول پر دوسری ویب سائٹ سے رابطہ نہ کیا جائے اور نہ ہی انہیں آن لین یا کسی بھی لیول پر رقم کو ٹرانسفر کیا جائے کیونکہ یہ سالی جالی ویب سائٹ ہیں آپ کی رقم کو ہتھیا کر کسی بھی لیول پر انہیں ویزا جاری کرنے کا کوئی اختیار نہیں ہے تمام پاکستانیوں کو پاکستانی وزارت خارجہ نے مطلق کر دیا ہے سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے ایک بہت اہم علامیہ جاری ہوا جس میں بتایا گیا کہ سعودی عرب میں تمام پرائمری اور نرسری سکولز میں طلبہ کی حاضری کا فیصلہ کر لیا گیا ہے سعودی وزارت تعلیم اور صحت اہمہ ایتھارٹی نے مشترکہ فیصلے کا اعلان بھی کر دیا ہے سعودی وزارت تعلیم کی جانب سے کہا گیا کہ میڈل اور ہائی سکولوں کے طلبہ کی حاضری کا کامیاب تجربہ دیکھ کر فیصلہ کیا گیا کہ بارہ سال سے کم عمر کے بچوں کو بھی حاضری کے لحاظ سے سکولوں میں لازمان لائے جائے یاد رکھیں سکولوں میں جس لیول کی تعلیم ہو سکتی ہے وہ آن لائن تعلیم اس کا نیبل بدل نہیں ہے لہٰذا ہر لیول پر سکول کھولنے کے بارے میں احتیاطی تدابیر پر پہلے سے پلاننگ جاری تھی وزارت نے کہا کہ تمام پرائمری اور نرسری سکولز میں طلبہ کی حاضری 23 جنوری سے ہوگی وزارت تعلیم نے مزید کہا کہ صرف ان بچوں کو استثناء دیا جائے گا جنہیں صحت کے اسباب کی بنا پر اجازت وزارت صحت کی جانب سے مل جائے گی جبکہ ان کے لیے آن لائن سلسلہ تعلیم کا جاری رہے گا تمام ابتدائی نرسری اور کیجی لیول کے جو بھی مراحل ہیں اس میں طلبہ کی واپسی کے لیے کچھ قوانین واضح کیے گئے ہیں ایس او پیس کی پبندی کے ساتھ سکولوں میں مناسب تیاری کی جائے گی وزارت نے تمام سعودی شہری اور مقیم غیر ملکیوں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سکولوں میں حاضری کے لیے بچوں کو ذہنی طور پر تیار کریں تقریباً دو سے ڈھائی سال کے گیپ کے بعد بچے دوبارہ سے سکول جائیں گے بچوں نے بھی اس خبر کو سن کر کافی زیادہ خوشی کا اظہار کیا ہے کیونکہ سکولوں کی جو لائف ہے وہ زندگی میں ہمیشہ یاد رہنے والا وقت ہوتا ہے اسی بنیاد پر بچے سکول جانے کے لیے ذہنی طور پر بلکل تیار ہو رہے ہیں مزید وزارتیں صحت کی جانب سے کہا گیا کہ احتیاطی تدابیر پر سختی سے عمل کیا جائے گا مناسب ہوگا کہ سکول کی انتظامیات تمام پہلوں کو پہلے سے والدین سے ڈسکس کرے اور اس کے بعد جو بھی والدین چاہیں وہ اپنے بچوں کو سکولوں میں بھیڑ سکتے ہیں اور جو آن لین سسلہ جاری رکھنا جاتے ہیں وہ آن لین سٹڈی کنٹینیو کروا سکتے ہیں سعودی وزارتیں داخلہ کی جانب سے کہا گیا کہ گزشتہ ایک ہفتے کے دوران مملکت بھر میں کرونا ایسو پیس کی ستائیس ہزار سات سو بیالیس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئی ہیں سعودی وزارتیں داخلہ کی جانب سے مزید کہا گیا کہ سب سے زیادہ خلاف ورزیاں ریاد ریجن میں آئی ہیں جبکہ نجران ریجن سب سے کم خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آنے والا ریجن ہے جہاں پر چار سو چھالیس خلاف ورزیاں ریکارڈ پر آئیں ریاد ریجن سعودی عرب کی عبادی کا تقریباً چالیس سے پینتالیس فیصد ایریاب بنتا ہے وزارت داخلہ نے کہا کہ قسیم الجو فائل باہا میں کوئی خلاف ورزی ریکارڈ پر نہیں آئی تمام لوگ کرونا سے متعلقہ ایسو پیس پر سختی سے عمل کریں وائرس سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر اولین شرط ہے سعودی وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ مسجد نوی میں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت مردوں تک محدود کر دی گئی ہے ایپس کے ذریعے اجازت نامہ حاصل کرنا ہوگا وزارت نے توجہ دلائی کہ خواتین روزہ شریف میں نماز کا اجازت نامہ حاصل کر سکتے ہیں زیارت کا اجازت نامہ نہیں دیا جائے گا وزارت نے توجہ دلائی کہ روزہ رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری اور روزہ شریف میں نماز کا اجازت نامہ ایک ماہ بعد صرف ایک بار ہی حاصل کیا جا سکتا ہے اگلا اجازت نامہ تیس دنوں کے بعد جاری ہوگا اس سے پہلے اجازت نہیں دی جائے گی اسی طرح سے وزارت حج عمرہ کی جانب سے مکہ تل مکرمہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے دس دن کے بعد عمرے کا دوسرا اجازت نامہ جاری کیا جا رہا ہے وزارت حج عمرہ کی جانب سے کہا گیا کہ جہاں تک مسجد نوی میں فرض نمازوں کا تعلق ہے تو اس کے لیے اجازت حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ روزہ شریف میں نماز اور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے لیے اعتمرنا ایپس کے ذریعے اجازت نامہ لینا ضروری ہو گیا ہے وزارت نے تاقید کی کہ اعتمرنا ایپس کے ذریعے ہی اجازت نامہ حاصل کیا جائے امیدوار کے لیے ضروری ہے کہ وابشر سسٹم میں اپنے کوائف اپ ڈیٹ کیے ہوئے ہو اور توقعنا ایپس میں صحت کا محسن یعنی ایمیون اس کا درج ہونا ضروری ہے مدینہ منورہ میں فوجداری عدالت نے خاتون کے ساتھ چھڑخانی کرنے والے مقامی شہری یاسر مسلم کو قید اور جرمانی کی سزا سنا دی ہے اور اس کی پبلسٹی اسی کے خرچے پر سعودی عرب کے مختلف ذرائع ابلاغ میں بھی کی گئی ہے یاد رکھیں العربی خاتون کے ساتھ چھڑخانی کی گئی تھی اسے تنگ کیا گیا تھا اور اس کے بارے میں نازبہ الفاظ استعمال کیے گئے تھے آٹھ ماہ قید اور پانچ ہزار ریال جرمانی کی سزا اس سعودی شہری کو سنائی گئی ہے حکم دیا گیا ہے تاکہ دیگر افراد بھی اس سے عبرت حاصل کریں سعودی عرب کی فوجداری عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ اس طرح کے اقدامات سے ایسے افراد کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے جو خواتین یا دیگر جگہوں پر بدتمیزی کرتے ہیں آٹھ ماہ قید پانچ ہزار ریال جرمانی اسے فوری طور پر کر دیا گیا ہے اس شخص نے اکب سے خاتون کے ساتھ چھڑخانی کی تھی